جب ہم کو موقع ملا جب یاد آئی ایک گناہ ہم نے کیا تھا بیس سال پہ لے کیا تیس سال پہ لے کیا دس سال پہ لے پانس سال پہ لے جب ہی بھی کیا لیکن ہم کو جب یاد آ جاتا ہے تب ہم اس پر نرامت ہو جائیں آرے تب میں نے توبہ نہیں کی آج یاد آیا آج یاد کریں کہ اللہ وہ گناہ جو میں نے کیا تھا فلا وہ گناہ میں نے کیا تھا اللہ تو مجھے معاف فر بلکہ روچ کہتے رہنا چاہیے کیا کہتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے جانے اور انجانے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ جو ہم بھول گئے اور جو میں کوئی یاد ہے جو میں بھول گئے اس گناہوں کو بھی تو معاف فرما دے تو اس طرح کی روز ہم کو توبہ ہم کو کرنی چاہیے تو اس طرح کی توبہ ہم کریں گے تو ایشاء اللہ جو فر اللہ معاف کرنے والا ہے بڑا بکشنے والا ہے اور اس کا جو بہترین ہم جس کو کہتے ہیں کہ کلمہ استقفار کلمہ استقفار جو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پڑے تو اس کا اندر بہترین دعا ہے اگر وہ بھی اس کو آپ یاد کر لیں عربی کے اندر اس کا ترجمہ میں رکھ دیتا ہوں کہ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ترجمہ اس کا ہے کہ میں اللہ سے توبہ استقفار کرتا ہوں معافی مانتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان کر یا بوجھ کر یا بھول کر چھپ کر یا کھلم کھلا میں توبہ کرتا ہوں اس کے حجور کے اندر اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہیں اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں یعنی کتنی بہترین اس کا ترجمہ ہے اگر اس کو عربی میں یاد کر لے جگہ روز اس کو پڑا جائے تو کتنے سارے اس کو بہترین یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے جو سکھایا ہے وہ جامے دعا ہے ہم ہم ہارے حساب سے مانگیں گے تو ہم کو اسی دعا کرنا نہیں آتا اللہ کے رسول اللہ نے جامے دعا کیا کرتا ہے اس لئے ہم دیکھتے چھوٹی دعا لیکن جامے ہوتی تھی تمام اس کے اندر مسائر آ جاتے تھے تو یہاں پر جو فرمایا کہ اور بے شخص تو گیبو کا جاننے والا ہے اور ایبو کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بکشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو علی شان وہ رجمت والا ہے تو اگر ہم اس کو یاد کریں اور ابھی کے اندر ہم اس کو طلب کریں یا اس کا ترجمہ پڑھ کے طلب کریں تو بہترین اور جامے اللہ سے مقفرت مانگنے کی دعا ہے